آئیے ہم آپ کو آج گرلک چکن بنانا سکھاتے ہیں گرلک چکن ہمارا جو ہے بہت سمپل ہے تو آئیے آپ کو سکھاتے ہیں کہ اس کو کیسے بناتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں 1500 گرامز چکن چاہیے 51 گرامز بٹر ایک کپ پانی یعنی کے واتر 1.5 ٹی سپنز اف گرم مسالہ 1.5 ٹی سپنز اف کرچ چیلی 1 ٹی سپنز اف کومن سیٹ یعنی کے زیرہ 1.5 ٹی سپنز اف سالٹ اور ایک گرلک لیں گے ہم پورا یعنی کے لیسن شروع کرتے ہیں اپنے جو چکن کو ہے اچھی طرح ایسے کٹ مارکس لگا کے یہ جو کٹس ہم لگا رہے ہیں اسے یہ ہوتا ہے کہ جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح چکن کے اندر چلا جائے گا اور ساتھ ہی جو ہے اپنا جو ایک کپ پانی تھا جو بٹر تھا گرلک تھا گرلک کو ہم میش نہیں کریں گے ایسی ساتھ ڈال دیں گے اس میں جو نمک ہے اس کو آپ حضب زائقہ یوز کر لیں ساتھ ساتھ آپ کو ایک ٹپ دے دیتے ہیں اس کے اندر مکھن ہی استعمال کرنا ہے اس کو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے آئل کے ساتھ بنا ٹیسٹ جو ہے اچھا نہیں بنے گا پرشت چلیز جو ہے وہ بھی ڈال دیں گے اس میں ہم اور اپنا جو گرم مسالہ ہے وہ بھی ڈال دیں گے گرم مسالہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کی بھی ویڈیو آپ ہماری چینل پر دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی جو ہے ہم اپنے چکن کو ایکسٹرال عزیز کرنے کے لیے اس میں نیمبو ڈالیں گے کچھ لوگ نیمبو پسند نہیں کرتے تو اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپشنل ہے آپ نہ ڈالیں سٹارٹ کریں گے ہائی ہیٹ پر اپنا چکن رکھ کے چکن جو ہے آپ کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی جو ساری چیزیں ہیں خود ہی اس میں انکارپرٹ ہو جائیں گے اور اس کو کور کر دیں گے کچھ دیر بعد آپ کو دکھاتے ہیں اچھی طرح جو چکن ہے وہ پکنے شروع ہو گیا ہے اس کو ہم چیک کر لیں گے اور پھر سات ہی دوبارہ اس کو کور کر دیں گے اور جو ہماری ہیٹ ہے اس کو ہم میڈیم پر کر دیں گے یہ سکس سے ہم فور پہ لے گئے ہیں اس کو اور اس کو اب ہم مکس کریں گے کچھ دیر بعد جب پانی ہم دیکھیں گے کہ اندر سوک گیا ہے تو اس کو ہم مکس کریں گے اور پھر سے کور کر دیں گے جیسے ساپ سے آپ کا چکن گلتا ہے اسے ساپ سے آپ اس میں تھوڑا سو اور پانی ڈال لیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا چکن ابھی تک نہیں گلتا اور بس اس کو ہم ایسے ہی تھوڑی تھوڑی دیر بعد کور کر دیں گے پھر اس کو دوبارہ چیک کر لیں گے دیکھ لیں گے ہمارا چکن ہو گیا ہے جب اچھی طرح گل جائے گا اور جو پانی جو اندر سے سوک جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا چکن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہمارا چکن اچھی طرح گل گئے اور پک گئے تو ہم اب اس کو نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سمپل ہے اس کو بنانا اور بہت ہی مزیدار گارلک چکن تیار اس کو آپ روٹیوں کے ساتھ سرف کریں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو پلیس تامز اپ کا بٹن ہے وہ کلک کرنا نہ بھولیں ہمیں بہت خوشی ہوگی اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیس سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو اور اچھے چھکانے بنانا سکھائیں آپ بھی کھائیں سب کو کھلائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں